اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے ویلکم بیک تو مائی چینل اور الحمدللہ آواز میں نہیں بلکل ٹھیک ہے اور مجھے تھوڑا سا در لگ رہا تھا کہ کہیں پہ پھر سے کوویڈ نائنٹین تو نہیں ہے تو ٹیسٹ کروا لیا تھا الحمدللہ ٹیسٹ نیگتیب ہے نارمل گلہ خراب بخار بغیر ہے تو آواز کافی بہتر ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ آج ہوئی سفر کرتی ہوں جو لاست آپ نے ویڈیو دیکھی تھی اس کے بعد آواز اور خراب ہو گئی تھی اور پھر بار بک خانسی وہی جو آج کل ہے وائرل وہی کہ زیادہ بات نہیں کی جا رہی تھی میری پرسنل پریفرنس ہمیشہ یہی رہی ہے جو بھی گھر ہم نے شفٹ کیا ہے یا تو کچن اتنا بڑا گر ہو تو اس کے اندر ڈائننٹیبل رکھتی ہوں نہیں تو کچن کے آمنے سامنے کہیں پہ رکھتی ہوں مجھے کچن کے قریب میں ڈائننگ رکھنا بہت پسند ہے اور اس فرح سے ڈائننگ پھر بہت اچھے سے یوز بھی ہوتا ہے لیکن کیا ہو رہا تھا کہ مشاری کا جو ایریا ہے وہ بلکل لاؤنج میں کورنر میں تھا تو مشاری وہاں پہ بیٹھ کے کھیلتا نہیں تھا وہ سوفاز کے پیچھے چلا جاتا تھا اس کا ایریا جس فرح سے وہ اپنے آپ کو آئیس ریلیٹڈ فیل کرتا تھا اور وہاں پہ نہیں کھیلتا تھا سارے ٹائز لاکے ٹی وی لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے اسے سوفاز پہ اور ٹیبل پہ پکھیرے ہوتے تھے جتنی مرضی کوشش کر لی آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ شہداد اس چیز کو ہینڈل کر لیتے ہیں اتہامی کو بھی ٹائز نہیں لانے دیتے تھے اور مشاری کو بھی نہیں اب یہ کہ پیار سے بچے کو کہیں تو بچہ ایک حدتہ کی بات مانے گا نہ تو سختی ہمارے سے کی نہیں جاتی ہے تو وہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ ابھی تو سامنفیکیشنز آ رہی ہیں تو اس کو ٹائز سے زیادہ کھیلنا بھی ہے دن رات تو میں اسے ٹی وی تو نہیں دے سکتی ہوں تو ایسے کرتے ہیں کہ یہاں سے ڈائننگ روم ہٹا دیتے ہیں اور مشاری کا سارا سیٹ اپ یہاں پہ لگا دیتے ہیں پلس میری کمپیوٹر ٹیبل بھی یہاں پہ بوفی ٹیبل والی جگہ پہ آ جائے گی اس طرح کیا ہوگا کہ میں اپنا کچن میں کام کرتی رہوں گی اور مشاری لونڈی فیل نہیں کرے گا مشاری یہاں پہ کھیلتا رہے گا اور مجھے لگتا کہ اس طرح میں بھی میشی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکوں گی اور ابھی یہ سیٹ اپ رکھے ہوئے ہم ایک دو دن ہو گئے ہیں اور ریٹی تھے ہامی بھی شیز کو انجوئی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ چاہتا تھا اپنا کوئی نہ کوئی کام لے کے تو وہ بھی کرتا رہتا ہے تو یہ تو ایک اچھا سا مطلب فیملی والا ایک کارنر بن گئے جب تک وہ لوگ لیونگ ایریا میں سٹ کر رہے ہیں فرنیچر کو تب تک میں نے سوچا کہ میں شادی کا یہاں پہ اچھے سے آرگنائز کر دیتی ہوں آئیڈیال سیچوئیشن تو یہ ہونی چاہیے تھے کہ صوفا سیٹ یہ ہی رہتے اور ڈائننگ ٹیبل کو جو وہاں پہ ہم کارنر میں کر دیتے ہیں اس طرح سے بیلکنی کی ونڈو کے سامنے ڈائننگ ٹیبل آ جاتی ہے اور سیٹ اپ اچھا بن جاتا لیکن وہ پھر ڈائننگ ٹیبل آل دے وے ٹو ڈی اینڈ جا کے پڑی ہونی تھی اور میرے بچوں نے کبھی بھی جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ وغیرہ نہیں کرنا تھا تو وہ ڈائننگ ٹیبل بلکل یوزلیس ہو جانی تھی سو آئیڈیال سیچوئیشن تو وہی تھی کہ ڈائننگ ٹیبل وہاں رکھی جاتی لیکن میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ پھر بھی لیونگ روم کے انٹرنس پہ رکھنا بہتر سمجھا تاکہ اسی بہانے یوز زیادہ ہو جائے گی ابھی ہم یہاں پہ بچوں کے ٹوئیز وغیرہ سورٹ کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوئیز ہوتے ہیں کچھ مکڈانلز سے لیے ہوتے ہیں کچھ گف مارکٹ سے لیے ہوتے ہیں تو ان کی سورٹنگ بہت ضروری ہو جاتی ہے نہیں تو پھر اکٹھے ہوتے جاتے ہیں تو بس ہم یہ مشاری میں ساتھ ہیلپ کرا رہے ہیں یہ اگلے دن کی ویڈیو ہے اور میری طبیعت خراب ہو رہی تھی تو نہ میں چینج کر رہی تھی خود سے نہ بچوں کو کروا رہی تھی بس ہم لوگ بس اسی گھر کے ہلیے میں لاؤنجنگ سیچوئیشن میں تھے ہم لوگ اور میں نے سوچا کہ میں نہ پٹیٹو سینڈوچ بنا دیتی ہوں تو آلو میں نے مائکروویو میں بوائل کر لیے بوائل نہیں مطلب ہیت کر لیے تھے تو وہ کھوک ہو گئے ہیں اور اب میں کاٹ رہی ہوں کیبیج کھیرے دھنیا اور ساتھ میں ہری مرچے چینل پہ بہت سے لوگ نئے ہوتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مائکروویویو سیف ہے تو ہان جی بلکل سیف ہے جیسے پریشر کوکر میں ہم ایک دم سے اس کو پریشر کے تھروں چیزوں کو گلاتے ہیں تو مائکروویو میں ہیٹ ریز کے تھروں گلاتے ہیں تو بس اتنا سا فرق ہے لیکن وہ چونکہ ہیٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے تو جیسے پریشر کوکر کی سیفٹی ضروری ہوتی ہے سو مائکروویویو کی سیفٹی ضروری ہوتی ہے کہ اس میں یہ فیچر ہوتا ہے کہ اگر مائکروویویو کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ نہیں چلے گا تو بس اس کے علاوہ اس کے اندر ایسی کوئی ریز نہیں ہے کہ جو فوڈ کے اندر کچھ چینج لے آئیں گی اور کینسر ہو جائے گا یا ہارمونز میں چینجز ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے اچھا جی اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ہری میرچیں دھنیا ساتھ میں نمک اور ساتھ میں زیرا پاودر تھا اور چاٹ مسالہ تھا تو یہ سب چیزیں ڈال کے میں نے اس کے پیٹیز بنا لیے اور یہ برگر بنز میں نے مگوائے ہوئے تھے ان کے اندر میں فیل کر دوں یہ سارا کچھ پہلے کیچپ لگا دیں گے ہم سمپل سے سینڈویچ ہیں پوٹیٹو سینڈویچ لیکن بہت مزے کے لگتے ہیں جتنی ویجیز ڈالی ہونا اتنے ہی دیستی لگتے ہیں اس کے اندر میں نے اب یہ کٹلٹ ڈال دیا ہے ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے جی کھیرہ ٹوماتر وغیرہ یہ میں پہلے تھے ہامی کے لیے بنا رہی ہوں مشاری کو میں نے سمپل چکن سینڈویچ بنا دیا تھا کیونکہ اس کا پوٹیٹو سینڈویچ کا موڈ نہیں تھا اور یہ بس اب میں اپنے اور شہداد کے لیے سینڈویچز بنا رہی ہوں جس میں میں ساری ویجیز رکھو گی مشاری آج کل بہت اچھے سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اپنے اس قرآن ریسائٹر پہ یہ میں نے تہامی کو گفت کیا تھا لیکن مشاری کے کام آ رہا ہے تو یہ ہے جی ہمارے سٹف چکن جو میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا جب شفٹنگ ہو رہی تھی تو میں نے شہداد نے ایک اٹھے کھانا تھا اور اس کے بعد پھر نیکس دے ہم لوگوں نے انجوائی کیا تھا لیکن میں نے اپنے بیٹ پہ ہی بیٹ کے انجوائی کر لیا تھا شہداد نے مجھے یہاں پہ لا دیا تھا کیونکہ طبیعت میری بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی فیور بھی تھوڑا تھوڑا بیچ میں آف این آن ہو رہا تھا تو اس وقت سے میں نے بھی بیٹ کے کھا لیا اور بائی دوئے جنہوں نے یہ ٹرائے کیا تھانکیو سو مچ میں انسٹاگرام پہ نہیں لگا سکیوں سٹوریز کیونکہ میری طبیعت جو ہے وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے نہیں دل چاہ رہا تھا انسٹاگرام پہ بار بار آنے کا تو میں یوزی نے اس کو کیا تو بس ٹی وی دیکھتی رہی اور ٹائم پاس کرتی رہی باقی یہ کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے میں تو لوگ اچھی نہیں لگ رہی تو شاید دیسٹ بھی اچھا نہ ہو تو بھئی آپ کے کیا ہی کہہنے ہیں ایکچیلی کیا ہوتا ہے کہ اپنے پیلٹ کی بات ہوتی ہے یہ جن کو ایسے چکن کھانے کی عادت نہیں ہے ان کو دیکھنے سے ہی لگتا ہے کہ وہ یہ تو بڑا بلینڈ سی لک مطلب کلرلیس سی لک آرہی ہے تو تیسٹ میں بلینڈ ہوگا جبکہ وائیٹ ساوس میں پاسٹا بھی بنے تو وہ اسی کلر کی ہوتی ہے تو ہم دیسی ہیں کہ اس کو پر ہرے پتے ڈال دیتے ہیں دھنیاں یا کوئی سٹا کی چیزیں کے اس کو کلر دینے کے لیے ادھر وائز اوریجنلی کے چیزیں اسی طرح ہی سرپ کی جاتی ہیں سو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ اپنا کیسے ڈیویلپ کیا ہے یہ ہے ہمارا ڈینر کا ٹائم اور کیسرول میں نے چونکہ چکن والا ایک ہی بنایا تھا تو وہ ماشاءاللہ سے ختم ہو گیا تھا تو پھر اس فضل سے شام میں میں نے سوچا کہ میگی بنا لی کیوں بھی جائے گئے کہ باہر سے جا کے کھانا ہے یا کچھ مگوانا ہے تو میگی ہے گھر پہ تو بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر کھا کے ہم لوگوں نے چلے جانا تھا بکری بغیرہ دیکھنے کے لیے تو ایک شداد کو تو بھوک نہیں تھی انہوں نے تو کافی ماشاءاللہ کھایا تھا کونٹیٹی میں تو فول تھے تو میں نے اپنے اور بچوں کے لیے پھر میگی بنا لی اور ساتھ میں ایک ایک کرٹ بھی رکھتی تھی اور کاٹنے کی ہمت نہیں تھی شداد تو کہے تھے ہیلپ کراؤں بٹ میں نے کہا جلدی جلدی ہو جائے گا تو بس ہم لوگوں نے پھر میگی کھا لی اور ہم لوگ نکل پڑے تو جناب ابھی ہم چل پڑے ہیں بکرا منڈی ایک دبائی میں بھی ہے اور اجمان میں بھی ہے ہم نے اجمان والی چوز کی کیونکہ ہمارے خیال میں دبائی میں کافی رش ہوگا تو یہاں پہ ہم گئے ابھی تو جس دیکھ نہیں گئے تھے لیکن شداد کو بکرے پسند آگئے تو شداد نے پھر پرچیز بھی کر لی ہے تو مشاری اتحامی بہت ایکسائٹی تھے میں تو خیرکار میں بیٹھی تھی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی اور پچھلے سال پاکستان میں ہم نے بکرہ عید کی تھی تو وہاں پہ قربانی وغیرہ کی تھی لیکن وہ میں ظاہر ہے فیملی کے وجہ سے شیئر نہیں کر سکی یہاں پہ ہم ہیں تو یہاں پہ قربانی کریں گے باہر رہنے والے بچوں کا ویسے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی چیز وہ دیکھ لیتے ہیں کہ فیملی میں قربانی کیسے ہوتی ہے اور انڈویجول کرنی ہو تو وہ کیسے ہوتی ہے تو اب یہاں کیا آپ کو جی سٹوری بتاتے ہیں یہاں پہ بکرے کے کان میں ایک مطلب پرمننٹ انہوں نے فکس کیا ہوتا ہے ٹوکن نمبر اور پھر اس طرح سے مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بکرہ آپ کا وہ ٹوکن نمبر ہٹ نہیں سکتا تو ہم نے جو بکرے خریدے تھے ان کو پھر اب شفٹ کر دیا جائے گا ان کے فارم ہاؤس میں کیونکہ اب یہ فور سید نہیں رہے ہیں اور وہیں پہ یہ کھائیں پیئے گے اور اس کے بعد پھر قربانی والے دین کی قربانی کی جائے گی انشاءاللہ تو اللہ سے دعا ہے کہ سب کے جانور ٹھیک ہندی رہے سید مند رہے اور قربانی یہ دے گے شداد کا کر رہے اور اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے بہرحال یہاں پہ نئی گھروں میں نہیں رکھ سکتے ہیں اگر ولا ہوں تو شاید رکھ سکتے ہیں میں بلکل نہیں ہوں جہاں پہ تو سعودی عرب میں تو ولا میں رکھ سکتے تھے یہاں کا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے خیر تو یہ ریمووو بل سپری پینٹ ہے اور بجائے فیس پہ کروانے کے شداد نے دونوں مقروں پہ اینڈ لکھ دیا تھا شداد اور شداد کی رکتیں تو خیر جی باقی جب قربانی وغیرہ قربانی ہے تو اس کی ڈیٹیل خود ہی آپ کو ہم بتائیں گے شداد جائیں گے اور جا کے خود قربانی کروا کے آئیں گے تو ہر سٹیپ پہ آپ سے اچھانا وہ انفرمیشن بھی ہم شیئر کریں گے انٹرسٹنگ ہوگا پہلی بار دیکھتے ہیں یو اے کے قربانی کیسی رہتی ہے تو چلنج یہ ویڈیو کو میں اینڈ کرتی ہوں آپ سے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر اللہ حافظ اور ابھی سنتے ہیں کہ شداد آگے کی سٹوری کیا بتائیں گے ہمارے کے بارے دیکھتے ہیں ہمارے کے بارے دیکھتے ہیں آپ کو پجر پہ آجاؤں گا میں ادھر ہی ٹیک ہے پجر پہ پڑھ کے ادھر ساتھ ہی جو ہے نماز کے بارے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی ادھر ہے مسلخ ہے جو وہاں پہ بھی ٹرن لگی گے آپ کی وہاں ریسیٹ دیں گے نا اچھا وہاں سے ترٹی درمز چارج کرتے ہیں وہ سٹینڈر ریٹی گورنمنٹ کا تو بس بکریں دیں گے وہاں پہ پیس کر دے گا میں وہاں سے پگڑ کے پیچھے یہاں پر ادھر مارکٹ جو ہے اس کا مارکٹ جو ہے وہاں دے دوں گا وہاں بھی اس درم دے گے مشین سے پیس کر ہوا لوں گا چیز ہے مغیر میں کیا